ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدید میں ہوں کاؤک فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز میڈیا ورکر کو تنخواہ ملے گی تو اشتہار ملیں گے وزیر آزم کا اہم فیصلہ وزارت اطلاعات کو ہدایات جاری کر دی گئی ریلوے جنلے کے بعد شیخ رشید کو مصطافی ہو جانا چاہیے تھا چیز جسس کہتے ہیں شیخ رشید نے پلان پر عمل نہ کیا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارباہی ہوگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے افریقہ کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر کینیا روانہ ہو گئے حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے ہم نے افریقہ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کہتے ہیں روہ سال مہنگائی کی شرحہ گیارہ سے بارہ فیصد رہے گی انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور وہ کانسٹنٹ ہیں روئیے نہ بدلے تو کراچی کے سن سے ٹوٹنے کا خطرہ ہے چسس وجودین کہتے ہیں اصلی سندھی پانچ سو برس پہلے یہاں ایک فیصد بھی نہیں تھے فیروز والا کے علاقے میں فیکٹری میں خوفناک آتیز زدگی سے بارہ فراج جوان بہاک آگ کی شدت سے فیکٹری کی ایک امارت زمین بوز جبکہ ملکہ مکان کی چھت اور دیواریں گر گئیں میرا تبادلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے آئے جی سندھ کا علیم امام کہتے ہیں میں جاؤں گا تو اپنے مقدر سے جاؤں گا جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ ایک نئی ایولوشن ہوگی ٹرانسفرین کروں گا ہیڈلائنز آپ نے جاؤں گے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد ملا confused موسیقی 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 конadian مجھے رکھانا تجھے مجھے کاملے کے لئے اور مجھے خاطر لنظر کے باتام مجھے رہا فرمان ایسا مجھے اقرا سمس 듣ارات ایسا و ہی آسانی ایسا جلو بیٹھا رہا ہے آسان آخواہ برچ مجھے برچ مجھے 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 سنت انتظر بکرمان برچ مجھے تارید شمع پاندت بجرام آر اور سائیک ہیلر پام ریڈنگ فیس ریڈنگ ہورسکوپ پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیہوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں بلٹن میں خوش آمدید بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی جانت سے میڈیا ہاؤسز کو اشتہارات کا اجراف ورکرز کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی سے مشروط کرنے کے لیے وزارت اطلاعات کو ہدایات جاری کر دی گئیں مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے میڈیا ورکرز کے حقوق کے تحافظ کے لیے اہام ادائیات جاری کر دی ہیں وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو اشتہارات کا اجراف ورکرز کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی سے مشروط کیا جائے وزیراعظم نے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ورکرز کے حقوق کا تحافظ یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی وزیراعظم کی جانب سے مسکورہ ہدایات وزیر اطلاعات کو بھجوا دی گئی ہیں حیال رہے کہ اس سے قبل ایک موقع پر معامل خصوصی برائی اطلاعات اور نشریات وزیراعظم نے کہا تھا کہ میڈیا ورکرز کے حقوق کا تحافظ حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا تھا کہ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ایک طویل مدتی پالیسی کو ارسر نو ترتیب دینے کا وقت آ گیا ہے ماب نے خصوصی کا کہنا تھا کہ میڈیا تنظیموں اور مالکان سے مل کر تنخواہوں کا مسئلہ حل کروائیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے شیخ رشید سے محکمے کو منافع بخش بنانے کا پلان طلب کر لیا چیف جسس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ریلوے خسارہ کیس کی سمات کی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید عدالت میں پیش ہوئے مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسس پاکستان گلزار احمد نیرے مانس دیے جیسے ریلوے چلائی جا رہی ہے ہمیں ایسی ریلوے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے ریلوے کو آپ بند ہی کر دیں آپ کا سارا کٹا چھٹا تو ہمارے سامنے ہے وزیر صاحب بتائیں کیا پیش رفت ہے ریلوے جلنے کے واقعے کے بعد تو آپ کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا بتا دیں ستر آدمیوں کے مرنے کا حساب آپ سے کیوں نہ لیا جائے ستر لوگ جل گئے بتائیں کیا کاروائی ہوئی شیخ رشید نے جواب دیا کہ انیس لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے چیف جسس نے پوچھا کہ گیٹ کیپر اور ڈرائیورز کو نکالا بڑوں کو کیوں نہیں شیخ رشید نے جواب دیا کہ بڑوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی چیف جسس نے کہا کہ سب سے بڑے تو آپ خود ہیں سپریم کورٹ نے شیخ رشید سے دو ہفتوں میں ریلوے کو منافع وقت دارہ بنانے کے لیے جامع پلان طلب کر دیا سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اگر شیخ رشید نے عدالت کو دیے گئے اپنے پلان پر عمل نہ کیا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی سپریم کورٹ نے ایم ایل ون کی منظوری نہ ہونے پر وفاقی وزیر اسد عمر کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت عزمہ میں دوران سماعت کراچی سرکولر ریلوے کا بھی تذکرہ ہوا چیز جسس نے شیخ رشید سے کہا کہ ریلوے جا کدھر رہی ہے کراچی میں کالا پل دیکھیں کہ ماری کے علاقے میں جائیں دیکھیں کیا حال ہے کراچی سرکولر ریلوے کی 38 قنال زمین عدالتی حکم پر خالی ہوئی ریلوے افسران جس کو چاہتے ہیں زمین دیتے ہیں لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن آپ کا ادارہ سب سے ناہل ہے سپریم کورٹ نے ریلوے کو دو ہفتوں میں سرکولر ریلوے چلانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتبی کر دی عدالت نے ہیدار کی کہ سرکولر ریلوے ٹریک پر تجابوزات بنانے والوں کی بہالی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں جبکہ آئندہ سماعت پر وزیر منصوبہ بندی اور سیکیٹری بھی پیش ہو خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شامع محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے افریقہ کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا دو روزہ انگیج افریقہ موشی سفارتکاری کانفرنس میں شرکت کروں گا امید ہے کانفرنس پاکستان کے لیے بہتر سمرات سامنے آئیں گے وزیر خارجہ شامع محمود قریشی دو روزہ سرکاری دورے پر کینیا روانہ ہو گئے کینیا روانگی سے قبل وزیر خارجہ نے دورہ کینیا سے متعلق ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ آزاد اور خودمختار خارجہ پالیسی کے لیے موشی استقام لازم ہے وزیر خارجہ نے موشی سفارتکاری کو بطور اصول اپنایا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ موشی سفارتکاری کے تحت انگیج افریقہ کانفرنس منعکت کرائی افریقہ میں تجارت اور سنماعہ کاری کے بے شمار مواقع ہیں ماضی میں افریقہ کی طرف وہ توجہ نہیں دیے سکے جو دینی چاہیے تھی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے افریقہ کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا ایک خودمختار اور ازاد خارجہ پالیسی کے لیے معاشی استقام لازم ہے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے دفتر خارجہ نے اکنومک ڈیپلومسی معاشی سفارتکاری کو اصول کے طور پر اپنایا ہے اور ہم اس پر آگے بڑھ رہی ہیں دفتر خارجہ میں ایک اکنومک ڈیپلومسی کانفرنس کروائی گئی انگیج افریقہ ایفریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جس پہ چون ممالک ہیں اور بے پناہ پوٹینشل ہے وہاں ٹریڈ کا انویسمنٹس کا اور وہ کانٹیننٹ ماضی میں ہم اس پر وہ توجہ نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی چنانچہ حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے ہم نے ایفریقہ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گورنر اسٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے مونٹری پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شرح سود تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد کی سطح پر برقرار رہے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں کراچی میں مونٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے رضا باکر کا کہنا ہے کہ رمہ سال کے دوران شرح سود کو اسی لیول تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پر رکھا جائے گا گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ہماری تاریخ کے مقابلے میں شرح سود اوسط سے کم ہے پاکستان کی حقیقی شرح سود اور ملکوں کے مقابلے کم ہے ان کا کہنا تھا کہ رمہ سال مہنگائی کی شرح گیارہ سے بارہ فیصد رہے گی سپلائی کے عمل بہتر ہونے سے مہنگائی کی شرح کم ہونے کی تبقہ ہے رضا باکر کا کہنا تھا کہ اجناس کی ترسیل میں جزبی مسائل کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑی جولائی سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوا مہنگائی آہستہ آہستہ کم ہوگی خدمات اور انڈاستری میں پیداوار بڑھنے کے اثار نظر آ رہے ہیں ذریع پیداوار حدف سے کم ہونے کا خدشہ ہے ہمارا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے انفلیشن بڑھتی گئی ہے جولائی سے یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں سپلائی سائیڈ شاکس کے ایکانومیس ان کو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کہتے ہیں یہ نمودار نہیں ہو رہے اور ہمارا یہی اب بھی انالیسز ہے کہ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور وہ کانسٹنٹ ہیں اور وہ نہیں بڑی باوجود اس کے کہ یہ سپلائی سائیڈ شاکس ہیں اور ہماری آوٹلک بھی یہی ہے کہ یہ جو سپلائی سائیڈ شاکس انشاءاللہ کچھ دیر بعد ایڈریس ہو جائیں گے اور اس کے بعد انفلیشن کے کم ہونے کے امکانات ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں عام لوگ اتحاق کے چیئرمن جسس ایٹائیڈ وجوددین نے قوم پرستی کو سن کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ رویے نہ بدلے تو کراچی سن سے ٹوٹنے کا خطرہ ہے کراچی ملکہ دارہ رکومت تھا مزید احوال اس رپورٹ میں چیئرمن جسس ایٹائیڈ وجوددین نے کہا ہے کہ پاکستان کسی قومیت نے نہیں بلکہ برے صغیر کے مسلمانوں نے بنایا جس وقت تحریک اعزادی کی جد و جہد چل رہی تھی اس وقت مسلمان آنے ہند کی زبان اردو تھی اور ہندو کی زبان ہندی تھی یہی قیام پاکستان کی بنیاد تھی جی ایم سید کی ایک سو سولمی سالگرہ پر بکلا برادری سے خطاب کرتے ہوئے جسس ایٹائیڈ وجوددین کا مزید کہنا تھا کہ جی ایم سید مسلمانوں اور تحریک پاکستان کے لیڈر تھے قائد اعظم بھی جی ایم سید سے مختلف نہیں وہ بھی سندھرٹی کے بیٹے تھے ان کا کہنا تھا کہ سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے دیگر قومیتوں کو اپنایا نہیں جا رہا انیس سو باسٹھ تک اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی کیونکہ کراسی ملک دار حکومت تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو دیگر قومیت کے لوگ بھی سندھی سیکھتے فروزبالہ سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں فروزبالہ میں فیکٹری میں آگ لگنے سے بارہ افراد جھلس کر جہاں بھاگ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ کا خطشہ ہے مزید احوال اس رپورٹ میں صبح ادار الحکومت لاہور کے علاقے فروزبالہ میں امامیہ کالونی کے قریب نجی ڈائننگ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی جس سے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے سے ایک خاتون اور دو بچوں سمیت بارہ افراد جہاں بھاگ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فیکٹری کے اندر ایک امارت زمین بوس ہو گئی جبکہ ایک ملکہ مکان کی چھت اور دیواریں گر گئیں اور دیگر گھروں میں بھی درارے پڑ گئیں حفاظت اقدامات کے پیش نظر تمام ملکہ گھروں کو مکینوں سے خالی کرا لیا گیا فیکٹری کی بالائی منزل پر مزدوروں کی رہائش بھی تھی آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق فیکٹری میں سلنڈر دھماکے سے آگ لگی سید کلیم امام نے اپنے تبادلے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمام پولیس افسران قانون کے تحت کام کرتے ہیں قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو راہ میں رکاوتیں بھی پیش آتی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سی پی او کراچی میں افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کلیم امام نے کہا کہ میرا تبادلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے جاؤں گا تو اپنے مقدر سے جاؤں گا اور کسی بڑی جگہ یا نئے مراحل پر جاؤں گا انہوں نے وزید کہا کہ میرے خلاف شدید قسم کی سازش ہوئی ہے یہ افتتائی تقریب تھی جسے سازش کے تحت میری الودائی پارٹی سے منصوب کر دیا گیا سن پولیس والے شاید میری الودائی پارٹی کے پیسے بچانا چاہ رہے ہیں اگر میرا تبادلہ ہو بھی گیا تو بھی ہاتھی سوالاک کا ہی رہوں گا آئی جی سین کا کیا نہ تھا کہ ہم نے جتنا کام بھی کیا یہ سب ٹیم ورک کا نتیجہ ہے مجھ سے پہلے بھی بہت اچھے آئی جی رہے ہیں یہاں جتنے پولیس افسران بیٹھے ہیں سب غازی ہیں اپنی سرویس میں ایسے دن بھی دیکھے جب کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج آخری دن ہے مزید قبروں کو بھی بولیسن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجرہ ہاں سارا آر کاؤک پارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان